ایسا دادا خان بلوچ ان کی نرسری میں ہم کھڑے ہیں انو راج ان کو لگوایا ہے بہت زیادہ کامیاب نیکسٹ کیونکہ جیسے ہوں سیکسیشنل ہی کہتے ہیں نا کہ آپ کچھ ایریا کا پہلے لگائیں کچھ ایرے کر رہیں یہ دیکھیں ان کی کمہات کی بسل ہے اس میں بھی سوانہ اور انعاج ابھی پلٹ ہوئے اور نامبر کا اپ پلٹ یہ شروع کرنے لگے کمہات کی یہ آپ کو اس ارتحال بھی انشاءاللہ کہیں نظر نہیں آئے بہت ترقی دادا پروگریسیف فارمر ہیں قیصل عزا خان یہ بتائیں کہ جب آپ نے انو راج لگایا آپ کو ماشاءاللہ تیسرا سال ہے تو آپ مطمئنہ ہیں انو راج سے انو راج سے ماشاءاللہ بڑے اچھے مطمئنہ ہیں باقی جو ہے نا جو بھی ہے اس سے زیادہ اچھا اس کا ریزلٹ آتا ہے ماشاءاللہ اور یہ میکسیمم ہائیبرٹ کی کتنی پیداوار آپ نے لیا ہے تقریباً ایک سو تیرہ ایک سو بیس منڈ کے ساتھ رہی ہے اور اٹھاسی کی ان کی ایبریج بھی رہی ہے ایک ٹائم پر تو ماشاءاللہ تیسرا سال ہے ان کو اس دوقہ انہوں نے نرسری کی حفاظت میں بھی ہمارے ساتھ دیا یہ کلیپاو کو نرسری کی حفاظت کے لیے ہم بنا کر دے نرسری میں ہم لوگوں نے ارینہ گولڈ لگائی تھی اور ساتھ لانسر سوپر یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جو سی ٹریٹمنٹ کیا ہے پھر آپ نے بھگو گیا تین دن پھر اسے تین دن بھگو کر رکھا اور اس کے بعد جگہ کی تیاری کر کے اسے چھٹا لگا کے پھر نیچے جو ہے ہم نے اپنی جو ہے اس میں اینو پاس خاد ڈالی انہوں نے پچیس کلو پی کنال کے ساتھ سے پانچ کلو نامور اور پانچ کلو پہنچ یہ خاد کا سیکشن تھا اس میں انہوں نے ڈالا پھر پانی لگایا چار سے پانچ دن سات دن اور اس کے بعد جو ہے نا زنک لگائی ہے جی پھر انہوں نے زنک لگائی ہے زنک اور یوریا میں ملاک لگائی ہے اس کے بعد پھر جو مالٹم کا تھیلہ اور ایک زنک کا تھیلہ سوہانا ایکسٹرا ہمارا یہ اور دس پندرہ کلو یوریا انہوں نے چھٹا مارک اس کو پانچ دن